موسیقی 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 کیے رہی کہ برس پائر کے ساتھ پندرہ کلومیٹر کا سفر پاک کیا اور صرف پندرہ منٹ کی دوری سے وہ رن رن اپ رہے ہیں آج معمول سے کم دورانی کا پروگرام ہے ان تین موضوعات پر ہم بات کریں گے لیکن چھوڑے سے بڑیٹ کے بعد صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کلائمٹ چینج دوپل وارمننگ کی وجہ سے قدرتی آفات جو ہے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے امپائے میں اگر آگ لگیا اور آپ نے ایک سوچ کے خاموش رہیں کہ جس میں گھر آگ لگیا وہ بجائے گا اچھا ست مطلب بڑھڑ ہے مطلب بڑھڑ ہے آنا شکری quzpt آمد سلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك أمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم وإنك أمید مجید اللہم صل على آل إبراهیم وعلى آل إبراهیم اللہم صل على إبراهیم وعلى آل إبراهیم چين کے گیٹ سے ہم پرزمین پاپ میں باخل ہو رہے ہیں اللہم صل على إبراهیم وعلى آل إبراهیم وعلى آل إبراهيم 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 وع مدار ہوا تھا اور پھر آہستہ آہستہ یہ سمندر ہوتا گیا موسیقی پہلی دفعہ امیر کے قرآن نظر آئی ہے کہ یہ ٹائپ لین بن جائے دونوں میں بائیبل آپچن کون سی تیری ایران پر دیکھیں آپ کو تیری بھی چاہیے آپ کو ایران بھی چاہیے آپ کو ایل 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 چاہیے تمام صوبائی حکومتیں مبارک بات کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے سبوں میں انٹرونشن کی ہیں جو کبھی پاکستان کی اسٹری میں نہیں ہوتی سو لیٹس ٹیک ٹی کریڈٹ آل افر یہ تو ہمارے امیرز کو بتائے گا کہ ہمیں کتنے بلینز آف ڈالرز ملے ہمیں این ان سالوں میں جب پاکستان نے میکسیمم کمیٹمنٹ کی ہے اپنے خوجیوں کی سورسز کی اپنی قوم کی انہی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ امریکی امداز بھی اوورال جو انٹرونشن سپورٹ کی وہ بھٹرنی جاتی ہے ہمیں آپ کے مل کو انٹرنلی سٹرونگ کرنا ہوگی انٹرنلی آپ کی انٹرنلی جب سٹرونگ ہوں گی آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں تو خود پا خود بیتر ہو جائیں ہمیں رسپیکٹ سیکھنا چاہیے ان انسٹیٹوشن کا جس کو انڈیپیننلی انہوں نے آفیر کرنا ہے کانسٹیٹوشن آپ پاکستان کے بتائے کیوں ہمارے انثر عام کہتی سعید میں یہ کمیشن کی ریکارت نہیں اب مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آئے لیکن یہ کہ آنی چاہیے اور یہ بلکل آنی چاہیے بہت سے محسین کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو مفت کلکولیٹ دیا دیکھیں کاللکات میں اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے آپ صدا سے جب نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے کیا افرکر فیلک دے ہیں پاکستان سلام نسألوک يا مسوه اللہ 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 رحمتا 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 پاکستان میں ٹیلی ویژن کی بات کریں کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے کہنا کیا ہے خوشی ہے کہ جس زندگی کے جس مور پر میں نے پوری زندگی گزارگی دے گی آج اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یہ سائنس کی کرکی اور انسان کی جہت و جہت یہ دونوں ملک کے یہاں تک آمان پہنچے ہیں دنیا بھر میں تو خیر بہت پہلے یہ کام ہو گیا تھا ٹیلی ویژن آ گیا تھا لیکن پاکستان میں 26 نومبر 1964 مجھے یارد ہے یہ پریزنڈ جیوب کا دور تھا جب پاکستان میں ٹیلی ویژن شروع ہوا ہے تو اتفاق ہے کہ خدا بعض لوگوں کو بعض کاموں کے لیے چن لیتا ہے تو اتفاق ہے کہ قرآن فال مجھ دیوانے کے نام نکل آیا بڑے خوبصورت لوگ بڑے بیل ڈریسٹ بڑے کاروں میں بھی آئے ہوئے تھے سب کے انٹرویو ہوئے لڑکے لڑکیوں کے لیکن یہ کہ میری نہیں معلوم کون سی ادا انہیں اچھی لڑ گئی اچھل مجھر کو فضل محمود فضل کمال کو آغا ناصر کو اور باقی جو ساتھی تھے بلکل تو میں جوں پاکستان میں بلکہ درے صغیرے پاکو ہند میں میں ٹیلی ویژن کا پہلا انکر پرسن ہوں بلکل نہیں نیوز کاسٹر بھی ہوں ہندوستان بھی ہمارے بات شروع ہوا اور باقی تو ہا ہل بات اب جو اس وقت جو ڈھاکا تھا پاکستان تھا اب وہ مشروع کی پاکستانوں کہتے تھے اب وہ بنگلہ دیش ہے بلکل وہاں اور لاہور سب سے پہلے شروع ہوا تھا سب سے پہلے میں آپ سے پوچھا جاؤں گا کہ آپ نے ایک سفر دیکھا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا بلکل آغاز سے اور اس وقت کیا صورتحال اوورال اب تو پرائیوٹ میڈیا آ گیا ہے لوگوں کی اب ٹی وی دیکھنے کے بلکل نظریات ہی فرق ہو گئے ہیں کس طرح آپ اس کو دیکھیں گے جو ٹی وی کیا جو سفر رہا پاکستان میں خاص بات بات یہ ہے کہ جندگی میں تو آگے بڑھنا ہوتا ہے جی یہ شاکت اور جامل چیز نہیں ہے بلکل جندگی متحدد چیز ہے تو اسی طرح جب شروع ہوا ہے تو آپ کو ہنسی آئے گی اس بات پر کہ خواتین کو جو گھر بیٹھی دیکھتی تھی وہ دپتوں سے اپنا موں چھپا لیتی تھی جب ہمارا کوئی نمسر یا انکرپرس ناتا تھا کہ ہو ہو یہ تو ہماری طرح کی بھوڑ رہا ہے یعنی کہ یہ عالم تھا اس مول کا اور دیکھنے والوں کا اور پھر رفتہ رفتہ ہم نے پاکستان نے ٹیلیویزن دیکھنا بھی سکھایا اور کرنا بھی سکھایا بلکل سکھا سیکھا بھی اور سکھایا بھی اب علم کی دنیا ہے جی ٹیلیویزن کا سب سے بڑا انسان انسان پر یہ ہے کہ اس نے علم کی چربیز کی ہے اور علم کو پھیلایا ہے اور دنیا اب سکھر کے گاؤں سی ہو گئی ہے پہلے سندگی گزر جاتی جی تو یہ خبر کہیں ملٹی تھی اب دنیا میں کہیں بھی ایک ہلکی سے بھی بات ہو جائے تو سیکنڈز میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سیرا ٹیلیویزن کے سر جاتا ہے بلکت بہت شکریہ تاریخ حضیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان ٹیلیویزن کی تاریخ کے پہلے اینکر پہلے اناؤنسر اور جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ سفر ان کا رہا پاکستان ٹیلیویزن کے ساتھ اب کچھ تبدیلی آئی ہے اگر اوورال ٹی وی کے دیکھنے کے حوالے سے بات کی جائے ٹی وی کے پروگرامز کے حوالے سے بات کی جائے ہمیں پرائیویٹ میڈیا آیا ہے جو مصمت پہلو ہے ٹی وی کا جس طرح تاریخ صاحب بیان کر رہے تھے کہ اس میں جو آگاہی کا پہلو ہے شعور پھیلانے کا پہلو ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کا پہلو ہے وہ بہت مصمت پہلو ہے اس پر کام ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ اوورال جو اس پر مین سٹریم میڈیا پرائیویٹ میڈیا ہے اس میں ایسے پروگرام کم نشر کیا جاتے ہیں جس سے لوگوں کی تربیت ہو سکے جس سے لوگوں کو آگاہی مل سکے شعور مل سکے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلامبہ سینٹر کے جنرل مینجر راجہ مصدق خان صاحب نے راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا پروڈکشن سے آپ کا تعلق رہا پی ٹی وی سے آپ کا بڑا تعلق پرانا ہے بڑا گہرا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں جو جدلٹ ہوا ایک تو پی ٹی وی اور ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ میڈیا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو شعور ہے آگاہی کا پہلو ہے وہ آپ مین سٹریم میڈیا میں پرائیویٹ میڈیا میں کم دکھائی دیتا ہے پی ٹی وی میں زیادہ دکھائی دیتا ہے یا مزید بہتر ہونے کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں کہ ہے بہت بہت شکریہ شیلیل اصل میں جب چلیدین کے جات کی یہی ٹی وی بنایا گیا تو اس کے تین مین سور رکھے ہوئے سے تین جو مین چیزیں ہیں ان پر اس کی مین پلر تین ہیں تعلی بات ہے تو ایجوکیر دا پیپل جس طرح جو مقصد تاب چلیدین چائم کرنے کا پہلا اس کا اہم تو ایجوکیر دا پیپل لوگوں کو تعلیم دینی ہے ان کو شہور دینی ہے ان کو سمجھ دینی ہے دوسرا جو تھا وہ کی ان کو انفرمیشن دینی ہے نیوز کے ذریعے یا اپنے دوسرے پرگاموں کے ذریعے تو انفرم دا پیپل تیسرا جو ایجوکیر دا پیپل وہ تھا تو انٹرٹین پر انٹرٹینمنٹ یعنی کی تعلی بات کرنے کے تین مقاصر تھے تین مقاصر اب بھی یہی ہیں کہ ایجوکیر دا پیپل تو انفرم دا پیپل انٹرٹینمنٹ انفرچنیٹلی اب وہ دو پہلے والے دو دو چیزیں ہم سے لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں جو اس کا لاسٹ ہے اس کو وہ رکھتے ہیں تو بیسک تو سب سے پہلے ہی ہونا جائے کہ لوگوں کو ایجوکیر کیا جائے ان کو انفرمیشن لیکن ہمارا جو مقصد رہا پاکستان ٹیلیویشن کا جو مقصد رہا وہ یہی رہا ہم اب بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اس خود ادارے سے رابستہ ہیں ہمیں کہیں اور کچھ ڈاکومنٹریز نظر نہیں آتی جو لوگوں کو شعور دے سکیں ہمیں کوئی پبلک سرویس میسیجز کہیں اور نظر نہیں آتے صرف یہ بیڑا ہم نے ہی اٹھایا ہے ہم ہی کرتے رہیں کچھ چیزیں الحمدلاللہ ہم نے ہم اللہ پاکہ شکر دا کرتا ہی اگر فرمدہ بری فارس پہ نائنٹین کسٹی فور مجھا جاتے اس کی بنیاد رکھی گئی تو بہر پروفیشنل لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی گئی اور اب تک اللہ کے کرم و فضل سے اور انشاءاللہ آئندہ بھی پروفیشنل ازم پہ کسی 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 کا کوئی کمپروبائز نہیں کیا جاتا ہر کام ہر پروگرام ہر چیز جو اس کو اس کو بیس ہی اس کی پروفیشنل پہ کی جاتی ہے تو پاکستانٹ نے بھی تو کسی صورت بکہ کمپروبائز نہیں کریا کسی 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 کمپروبائز نہیں سکتے الحمدلہ اپنے مقاصد جو اپنے صدارے کو بنانے کیلئے تو اس کو ہم کاربان میں اور اپنے کام میں ہم پوری محنیت اور اس پر کام کر رہے صحیح آخر میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مینسٹرین میڈیا اور پرائیوٹ میڈیا سے کمپلیٹ کرنے کے لیے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جو لوگوں کو دکھانا چاہیے اس کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے پی ٹی وی کے پروگرام کے حوالے سے اور اوبرال جو سکر ہے پی ٹی وی کا اس کو اپگریٹ کرنے کے حوالے سے تکر جی جو بات ہیں کمپٹیشن تو we are not کمپٹیشن انی ایڈر بکار ہم ابھی تک اس پہ کمپٹیشن نہیں کہنے گے کسی کے سن کی انپروفیشنلزم پہ ہم ہم ہمارا جو اساس ہے جو ہماری بنیاد یہ پروفیشنلزم پہ ہے تو جب تک باقی پروفیشنلزم دی طرح نہیں آتے تو کمپٹیشن کا تو سوال نہیں ہوتا کمپٹیشن اکسورت میں ہوگی جب آپ دیکھ سے کس پہ آو گے جو موجودہ حالات ہیں ان کے تناظر میں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی جو ہماری ایڈوکیشن کی پولیسی ہے جو ہماری انڈیٹینمنٹ کی پولیسی ہے جو ہماری انفرمیشن دینے کی نیوز کی پولیسی ہے اسے ہم کار بند ہے بلکت اللہ اسے جاری و ساری دے گئے بہت شکریہ راج مصدق خان ہمارے ساتھ موجود تھے کنٹرولین انچارج ہیں جنرل مینجر ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز سلامباد کے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ٹیلیویجن کمپرمائز نہیں کرے گا اس پروفیشنلزم پر جس کا بیڑا جو پی ٹی وی بنانے والے تھے انہوں نے اٹھایا تھا اس پر کمپرمائز نہیں ہوگا کمپیٹیشن کی بات نہیں ہے اور اگر کمپیٹیشن کی بات ہے تو پاکستان ٹیلیویجن وہ چینل ہے وہ ٹی وی ہے اس کے جتنے بھی سب سے بری چینلز ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں سب سے زیادہ آئی بالز اس کو کہا جاتا ہے وہ دیکھے جاتے ہیں کیونکہ بھی بھی پاکستان میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پی ٹی وی کو پریفر کیا جاتا ہے پی ٹی وی دیکھا جاتا ہے تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ جو پروفیشنلزم ہے اس کو آر آگے بڑھایا جا سکے مینسٹری میڈیا اور جو انفرسٹرکچر ہے اس کو بھی جو عام اس وقت چینلز چل رہے ہیں اس کے مقابلے پر لائے جا سکے آگے بڑھیں گے بات کریں گے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ساتھ میں جو منسٹریل لیول جے سی سی ہے یعنی جوائنٹ کورپریشن کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے اور چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے حوالے سے جو آگے آنے والے پروجیکشن پر بات ہو رہی ہے جو پہلے سے پروجیکشن میں ان کی پروگریس پر بات ہو رہی ہے ڈاکٹر آبیت خویون سلہری صاحب میرے معاشیات ہمارے ساتھ ٹیلپون لائن پر موجود ہیں ہم جب پوچھتے ہیں کہ اس میٹنگ کی کیا اہمیت ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میں جوائن کیا جے سی سی کی ساتھنی منسٹریل میٹنگ ہو رہی ہے کیا اس کے انسائٹ ہے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں جی اس نے لانگ ترم پروگرام جو تھا اس پر دسکیشن ایک میجر فیچر ہے اس لانگ ترم پروگرام میں انگواڈر کو پریشنلائیت کرتے کرنا ہے اس پر بات کی جائے کہ بیس سو چودہ سے آن ورڈ کے بیس سو آن ورڈ کے پروجیکٹ ہیں ان سے بات کی جارہی ہے کہ ابھی تک تو جو TPEC کی ہم بات کرتے تھے وہ ارلی ہنگنگ فروڈ کے طور پر ہم بات کرتے تھے کہ لو ہنگنگ فروڈ اور ارلی ہارویس پروگرام ارلی ہارویس پروگرام جو ہے وہ تو انفولڈ ہو گیا آپ کے سامنے آگے اس کے بہت سے مصوبوں کی تفتیلات انرجی پر اس پر کام ہو رہا ہوگا اس پر کچھ منصوبے جو ہے ان پر آلیڈی کام سٹارٹ ہو گیا ہے جو انفرک سٹرچر پوجیکٹ ہیں وہ آلیڈی کمپیشن کے قریب ہے تو یہ ایک پہلا پیز جو تھا پانچ سال کا وہ ارلی ہارویس پروگرام ہے اس کے بات کا جو دوہر انیس پروڈ ہے وہ لانگ ترم پلاننگ ہے اس میں اور اس لانگ ترم پلاننگ میں اب ڈسکشن میں چل رہی ہے کہ اس میں کون کون سے پوجیکٹ جو ہیں ان پر بات کی جائے گی ایک چیز جس سے کہ چائنا اور پاٹسان اس پر دونوں گروپ دیکھے ہیں وہ کرنسی کا معاملہ بھی ہے کہ گوادر کے ارئے میں کیا چائنیز کرنسی اگر ایک ستبیل چائنا رکھے ہیں کہ دوانسی کے روچستان گوادر کے ارئے میں چائنیز کرنسی میں بھی جیڈ ہو سکے اور پاٹسان کی طرف سے پھر شرط رکھی گئی کہ اس کو ریسی پروکیٹ کیا جائے جو کہ اگر ہو جاتا ہے تو چینی کل پر ڈالر سے ڈالر ممالک جو ہے ان کا ایک انڈپینڈنس ڈالر سے ختم ہو جائے گی ابھی تک اس پہ لکٹنٹ ہے پاکستانی کرنسی کو کمی طرف اجتب کرنے میں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹیکنکل لیول پہ ڈسکیشن جو ہے وہ چل رہی ہیں سینیر افیشل میٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہیں جس پہ کچھینی طور پہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تاہ کرتے ہوئے جو زیاد ہیں وہ تاہ کرتے ہیں پلوٹیکل ریڈرشپ جو ہوتی ہے وہ تو ایک گرین سیگنل دیتی ہے یہ اس کے پاس اینڈ میں جاتی ہے چیز آئین ہونے کے لیے لیکن اس سے پہلے کافی اتریزی کرنا پڑتی ہے جو ٹیکنکل سپرٹس ہوتے ہیں ایک ایک جس کو دیکھتے ہوئے کہ کل کلان کو کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے کہ پاکستانی مویشت یا پاکستانی چیکولڈر یا پاکستانی درچی اس کو یہ لگے کہ یہ شاید خامی رہ گئی تھی جو من کو قدر میں ہم واحدہ کرتے ہوئے ٹیک ہے تو اس فقط یہ چیز ہے جس سے کہ بہت شکریہ دکٹر عابد قریوم سنیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کومنٹ کر رہے تھے آج کی ہونے والی جیسی سے یعنی جوائنٹ کوپیشن کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے آپ کو پی ٹی وی کی سکرین پر ہم اس سے آگاہ رکھیں گے آخر میں ہم بات کریں گے سہرائے تھل جیپ ریلی کی جس کا اختتام ہوا اور آپ کو بتائیں کہ نادر مکسی نے یہ جیپ ریلی جیت لی لیکن جس کو ہم آج فوکس کر رہے ہیں وہ ساتھ زیادہ سلطان محمد علی صاحب ہیں جو پچھلے ریلی میں ونر قرار پایا تھے لیکن اس بار رن ار اپ رہے لیکن ہم اپریشیٹ ان کو اس بات پر کر رہے ہیں آج کے پندرہ کلومیٹر کا سفر انہوں نے تین ٹائرز کے ساتھ ٹراول کیا ہے تین ٹائرز کے ساتھ انہوں نے ریس میں حصہ لیا ہے ٹائر برسٹ ان کا ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ریس میں وہ موجود رہے اور انہوں نے دوسری پوزیشن یعنی رن ار اپ رہے ہیں اس پر بات کریں گے ہم آسے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں صاحب زادہ سلطان محمد علی صاحب بہت شکریہ سلطان صاحب آپ نے میں جوائن کیا ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں اپنے منور کیا گاڑی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ کا اور اپنے کی تین کا اچھی یہ تقریباً جو میرے ساتھ یہ تائر والا ایشو ہوا ہے یہ تو اس سے کچھ ترٹی فورٹی کلومیٹرز پہلے ہوا ہے اچھا تو انیشلی تو چونکہ یہ بی گلاک ریسنگ تائر سے تائر بس ٹانوں کے باوجود بھی اترا نہیں ہے نیچے نہیں گرا تو کوئی پمرہ سے دیس کلومیٹرز میں چلایا اور اس کے بعد ایک سلائیڈ کے اندر تائر نکل کے سسٹینشن کے اندر پھنس کیا تو مجھے ایک دو منٹ کے لیے رکنا کرا وہ میں نے تائر نکالا اور اسی طرح ہی دوبارہ ہم نے اپنی ریت سینج کی تو بس اللہ نے کرم کیا کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا ورنہ یہ ابیسلی ایک مشکل دیسیم کا لیکن اللہ تعالیٰ کی نربانی سے ہم لوگ محفوظ جائیں آچہ جو نادر مکسیز آپ نے فینش کیا وہ دو گھنٹے سترہ منٹ میں کیا آپ نے دو گھنٹے بٹس منٹ میں یہ پندرہ منٹ کا فرق بنتا ہے تو اگر تائر برس نہ ہوتا تو آپ اپنا ٹائٹل ریچین کر لے پر دیکھئے نادر مکسیز آپ جو ہیں وہ پاکستان موٹر سپورٹ کے لیجن ہے اور میری بھی اس سپورٹ کو اپنانے کی جو انسپاریشن ہیں وہ نادر مکسیز آتھ ہیں بلکل سیکھ وہ یقیناً شاید ریس تو وہی جن کرتے لیکن تائم کا ڈیفرنس جو ہے وہ بہت کم ہوتا یعنی وہ سیکنڈز ہوتا یا ایک سے دو منٹ چے اندر ہوتا تو بارن میں میں ان کو کامریج لیت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بہت زبردست تائم کی شاید میں جب سے پاکستان موٹر سپورٹ سے جڑا ہوں انہوں نے ہمیشہ بڑی اچھی تائم کی تائم کی لیکن جس طرح کی تائم انہوں نے کھل دیزر چیلنج کے اندر کی ہے میرے خیال میں وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ پیچھے بارہ سال میں اتنا چیلنجنگ ٹریک مجھے نہیں ملا تو سلطان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ نادر مکسی صاحب جتنی بھی جیپ ویالیز ہوتی ہیں ان کا نام سرہ فیرست ہوتا ہے آپ کی بھی انسپریشن بھو رہے ہیں جو اوورال پاکستان میں موڈر سپورٹ کا ٹرینز بڑھتا جا رہا ہے نئے درائیورز آ رہے ہیں سرکٹ میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ بڑی اچھی چیز ہے اور اگر میں نے نادر مکسی صاحب کو بڑا قریب سے دیکھا ہے جتنی سپورٹسمن سرٹ ان کے اندر ہے میں نے شاید آج سے کسی سپورٹسمن کے اندر سپیشلی موٹر سپورٹ میں اس طرح سے نہیں دیکھی اور جتنے بھی نئے آنے والے ہیں ان کو بڑا انکارج کرتے ہیں پڑا سکھاتے ہیں میری اور ان کی سین کٹیگری ہے ہمارا کمپیٹیشن ہوتا ہے لیکن جب بھی مجھے اسسسٹن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی مجھے قائد کرتے ہیں تو نئے آنے والوں کے لئے بڑی اچھی چیز ہے کہ اچھے سکھانے والے موجود ہیں اور جو یہ جی پریالیز کا کانسپٹ ہے پاکستان میں خاص طور پر جو تھل کا ایونٹ رہا اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے کیسا رہا ارینجمنٹ کیسے تھے اوورال ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا بہت ہی زبردست یہ ہوا ہے جی کمپیٹیشن بھی بڑا اچھا تھا ارینجمنٹ بڑے اچھے تھے یہ دو دسٹکس کی اندر تھی جو سٹارٹ پوائنٹ تھا وہ مظفرگر میں تھا سٹیٹ بریک جو ہے وہ دسٹک لئیہ اس کے کریڈٹ دینا چاہوں گا انہوں نے اس کے لئے بڑی افرٹ کی اس کے بعد جو لوکل ہمارے وہاں کے ریسر ہیں ملتان سے خاکوانی سائبان انہوں نے اس کا تریک بنانے میں بہت زیادہ افرٹ کی تو اوورال یہ بڑا اچھا زبردست یہ تھا اور اس سے نہ صرف مجھے یا ہمارے ریسرز کو یہ علاقہ ایکسپرول کرنے کا موقع بلکہ پورے پاکستان سے ہر پروینس لوگ دیکھنے کے لئے اس نے پارٹی کرنے کے لئے انشاءاللہ ضرور اس پر تفصیل سے آپ سے بات کریں گے کچھ فارنرز انٹرسٹڈ ہیں اس پر بھی بات کریں لیکن وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے بہت شکریہ صاحب زیادہ سلطان محمد علی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور بات کرے تھے اپنے ایکسپرینس کے حوالے سے اس کے ساتھ ہی پروگرم کے خسام کرتے ہیں ٹیم کو اجازت دیجئے ان لینے کے بعد